نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ و دیالہ میں سواگ آتا ہے آج ہم بات کریں گے آلوک انڈسٹریز کے بارے میں دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آلوک انڈسٹریز میں ریٹیل نیوے سکو کا بھروسہ پھر سے لوٹ آیا ہے کیونکہ دوستو دیکھئے پچھلے ہم ایک ہفتہ کی بات کر رہے ہیں یا دس پندہ دن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اومیکرون کے خطرہ بھی سیئر مارکٹ میں دیکھنے کو ملا سیئر مارکٹ میں ہم نے بڑے بڑی گرہوڑ دیکھنے کو ملا اگر پچھلے کچھ دن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ لگ بھگ دیڑ دیڑ ہزار پوائنٹ سینگ سیکس پاچ پاس سو پوائنٹ نفٹی ایک ایک دن میں گرہوڑ دیکھنے کو ملا اس کے بیپریت ہم یہاں پہ آلوک انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں تو آلوک انڈسٹریز میں ایک ہمیں ٹھہراؤ دیکھنے کو ملا ہے اگر اس ہفتے کی بات کریں تو اس ہفتے بھی ہمیں مارکٹ میں بہت زیادہ فلکچورٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس ہفتے اگر ہم آلوک انڈسٹریز کی بات کریں تو آلوک انڈسٹریز میں لگ بھگ ہمیں 10% کا جم دیکھنے کو ملا ہے آج ہم اسی بارے میں چرچہ کریں گے کہ آلوک انڈسٹریز میں کیا ہو سکتا ہے کیا آلوک انڈسٹریز میں ریٹل نیوے شکوں کا بھروسہ پھر سے لوٹ آیا ہے تو چلے اس ویڈیو کو سورو کریں اس پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ویژیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایک دم بیسک سی بات کریں گے کہ ریٹل نیوے شکوں کا ابھی مانسک میں وہ کیا سوچ رہے ہیں ابھی ریٹل نیوے شک کی استثیتی میں ہم اس بارے میں چرچہ کریں گے دوستو ہم ایک دم کوئی مکھن بات نہیں کریں گے کوئی بہت بڑی بات نہیں کریں گے کیونکہ آلوک انڈسٹریز میں ہم جب بھی کسی کا ویڈیو دیکھتے ہیں میں جب بھی ویڈیوز بناتا ہوں تو لوگ یہاں پہ ایک مسالہ خبر ڈھونڈنے کا کوشش کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو یہاں ایک دم مسالہ خبر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سیمپل سی ہم یہاں پہ ٹرینڈ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آلوک انڈسٹریز میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے آلوک انڈسٹریز میں آگے کیا ہو سکتا ہے دوستو آلوک انڈسٹریز اگر ہم آلوک انڈسٹریز کا بات کریں تو یہاں پہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ریٹیل نیبیشک بھائی ہیں بہت سے لوگ اوپری لیول میں فسے ہوئے ہیں ادھکتر لوگ یہاں پہ 55-56 روپے سے بھی لوگ یہاں فسے ہوئے ہیں اگر ہم ایوریج بہنگ کی بات کریں تو یہاں پہ جو ریٹیل نیبیشک ہیں وہ یہاں پہ 30 سے 35 روپے میں ادھکتر لوگ یہاں پہ فسے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ بار میں مجھے کمنٹس کرتے ہیں سر میری خیردی 35 روپے کیے سر میری خیردی 40 روپے کیے سر میری خیردی 37 روپے کیے تو میں اس بارے میں بہت سے ویڈیو پر بتا چکا ہوں کی آگے کیا ہو سکتا ہے ہمیں کیا ایوریج کرنا چاہیے اگر ہم یہاں پر ایک ٹرینڈ کی بات کریں اگر پچھلے ایک سال کی ٹرینڈ کی بات کریں آلوک انڈسٹریز کو تو ہم نیچے میں 20 روپے 21 روپے میں ہمیں اچھا خاصا سپورٹ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں اچھا خاصا ایک لیبل دیکھنے کو ملا ہے جب یہ 20-21 روپے آتا ہے تو ہمیں یہاں پہ بائنگ جنریٹ انٹریسٹ ہوتے ہوئے بائنگ انٹریسٹ ہمیں جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے دوستو دیکھئے اگر ابھی موجودہ بات کریں تو مارکٹ میں بہت زیادہ پینک سیلنگ چل رہا تھا مارکٹ میں اہاکار مچا ہوا تھا لیکن آلوک انڈسٹریز یہاں پر ایک دم کول تھا اسے اس گراؤٹ سے اس محول سے بلکل بھی کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا وہ ایک دم کانسٹینٹ اپنے ہی دھون میں تھا یہ سٹاک 22 روپے 23 روپے 24 روپے 25 روپے ایک اپنے ہی جون ہے اسے اب یہ نکلنے کا کوشش کر رہا ہے اب ایک سمیے میں بات کرتے ہیں تو یہ سٹاک لگ بھر 25 کے آس پاس پہنچ چکا ہے یہ ادھکتر سمیے اگر ہم اس سال کی بات کریں یا اس سال کی ہم بات نہیں بھی کریں تو پچھلے ایک دو مہنے کی بات کریں تو یہ ادھکتر سمیے 21 روپے 22 روپے پہ ہی ٹریٹ کر رہا تھا اب ایک سمیے میں یہ سٹاک لگ بھر 25 روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے اب بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ آگے اس سٹاک کا کیا ہوگا آگے اس سٹاک میں کیا سمبھاؤنا ہے تو دوستو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا quarter result آنے والے دو quarter result اس company کے لئے بہت ہی important ہونے والے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ دسمبر quarter کا result اگلے مہنہ آ جائے گا اس کے بعد year ending کا مارچ والے quarter کا اپریل میں آئے گا تو اس quarter result میں ہمیں یہاں پہ یہ امید کرنا چاہیے کہ اس کا prospect جو ہے وہ positive میں ہے دوستو اگر پہلے کی الوک انڈسٹریز اور ابھی کی الوک انڈسٹریز میں ہم تلنا کریں تو پہلے اس company کو heavy heavy losses ہوتے تھے لیکن ابھی کے سمیے کی losses بات کریں تو اس نے الوک انڈسٹریز نے اپنے losses کو کم کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ quarter میں یہ company profit بھی generate کرنے لگ جائے خیر یہ بات ہے تو بات کی بات ہے کہ اگلا quarter میں یہ کیسا perform کرے گا اگلا quarter میں اس میں اور کیا ہو سکتا ہے دوستو دیکھئے الوک انڈسٹریز میں اگر آپ اپری لیبل پہ فسے ہوئے تھے تو میں بار بار آپ لوگوں کو یہ حصہ رہا دیتا تھا کہ آپ ایک بی سی کس روپے کے لیبل میں جب بھی یہ آتا تھا تو آپ وہاں پہ ایک اپنا average کر سکتے تھے دوستو یہاں سے یہ stock اب آگے بڑھ چکا ہے اور دیکھئے دیکھئے یہ stock کے لیے ایک جو ریشیٹن کا کام کرتا ہے وہ 37 روپے کا کام کرتا ہے ہم نے بار بار دیکھا ہے 27 روپے کے آس پاس جا کے پھر سے وہاں ہمیں slip دیکھنے کو ملتا ہے تو جو ابھی پھر سے یہ 25 سے 27 کی اور بڑھے گا تو ہمیں ایک 27 کا لیبل کو پھر سے test کرے گا اور ہوں 27 بار 27 کے لیبل کے اوپر چلا جائے کیونکہ یہ الوک انڈسٹریز میں بہت سمجھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک range bound میں ہی فسا ہوا ہے اس بار اگر 27 کو cross کرتا ہے تو ہم یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ اے stock یہاں سے اچھا perform کر سکتا ہے